ابو دعوت شریف کے حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی پانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور جب آپ بیدار ہوئے تو چہرہ مبارک پہ مسکرہ ہڑتی چہرہ مبارک پہ مسکرہ ہڑتی اس تبصم کی عادت پہ لاکھوں سالہ چہرہ مبارک پہ مسکرہ ہڑتی فرمایا کہ مجھ پر ابھی ایک صورت نازل ہوئی ہے اور یہ کہہ کے نبی پانک علیہ السلام میں سورہ کوسر کی تلاوت فرمایا اور فرمایا کیا تمہیں پتا ہے کوسر ہے کیا صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے صحابہ اکرام کا عام جملہ یہی ہوتا ہے اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے نبی پانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کوسر جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی جنت میں ایک نہر ہے جو مجھے عطا فرمائی اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے ربی عباق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جنت میں جا رہا تھا جیسے میراج کی شاہ وغیرہ میں جنت میں جا رہا تھا تو میرے سامنے اچانک ایک نہر آئی اس نہر کے کنارے کھوکھلے موتیوں کے قبے بنے ہوئے تھے جیسے وہ قبہ سا بنا ہوتا ہے نا گول سا بڑا خوبصورت سا ہوتا ہے دوب وغیرہ سے بچنے کے لئے تو وہ موتیوں کے بنے ہوئے موتیوں کے بنے ہوئے فرماتے ہیں میں نے کہا اے جبرائیل یہ کیا ہے یہ نہر کیا ہے جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہی تو کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے یہ نہر جو ہے یہ نہر کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے اور نبی عباق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس نہر کوثر کی مٹھی مہکنے والی کسطوری کی طرح تھے اچھا اب ایک حدیث مبارک یہ ہے دوسری حدیث مبارک مسلم شریف کی ہے ربی پانک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کوثر کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ ہے جس کا مجھ سے میرے رب نے وعدہ فرمایا اب اس کے بعد فرمایا کہ یہ کوثر وہ حوزے کوثر ہے جس پر قیامت کے دن میری امت پینے کے لیے آئے گی یہ اِنَّا اَعْتَيْنَاكَ الْكَوثر جو ہے یہ وہ حوزے کوثر ہے کہ جس پر میری امت قیامت کے دن پینے کے لیے آئے گی اور علامہ اسکلانی رحمت اللہ نے اس پر فرماتے ہیں کہ نہر کوثر جنت میں ہے اور حوزے کوثر میدانِ معاشر میں نہر کوثر جنت میں اور حوزے کوثر میدانِ معاشر میں اور جنت سے دو نہریں اس حوزے کوثر میں گر رہی اور مسلم شریف میں فرمایا کہ وہ جو حوزے کوثر ہے اس کے برطن تاریخ رات میں صاف روشن آسمان پہ چمکنے والے ستاروں سے بھی زیادہ ہے پینے والے اتنے سارے ہوں گے سرکار فرماتے ہیں کہ حوزے کوثر کے کنارے پر جو برطن ہیں جس میں پینا ہے تاریخ رات میں صاف روشن آسمان پہ جو ستارے چھمک رہے ہوتے ہیں وہ برطن اس سے بھی زیادہ ہے اور فرمایا کہ اس حوزے کوثر کا جو ایک مرتبہ پانی پی لے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا اور پھر اس کی لمبائی چڑھائی بیان فرمائی اور فرمایا کہ اس حوزے کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے یہ میدان قیامت میں جو لنگر کی سبیل ہوگی ہے کس کی ہوئی دنیا میں جلوس میں بہت ساری چیزوں میں ہم سبیلے لگاتے ہیں کتنا مردی پیسہ لگالے صبح لگاتے شام کو ختم کتنا مردی مزے کا بنا لے تب بھی ختم اب میدان قیامت میں جتنے پینے والے ان کو جو اس سبیل سے آبِ کوثر ملے گا وہ سرکارِ دعانم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہودے کوثر سے ملے گا اب آلہ حضرت علیہ الرحمن کیا فرماتے ہیں سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ جس کی دو بوندھ ہیں کوثر و سلسوی جس کی دو بوندھ ہیں کوثر و سلسویل ہے وہ رحمت کا دریہ ہمارا نبی اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریہ بہا دیئے ہیں در بے بہا دیئے ہیں گر قطرہ کسی نے مانگا گر قطرہ کسی نے مانگا گر قطرہ کسی نے مانگا گر قطرہ کسی نے مانگا